نحمد و نسلی علیہ رسولِ حلقریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے آغاز کرتا ہوں جس نے انسان کو شعور کی دولت سے مالا مال کیا یہ مضمون جو ابھی آپ کے سامنے میں پیش کرنے لگا ہوں یہ ڈاکٹر مذر محمود شہرانی کے ریفرنس میں شیخ پورا میں منعقدہ ایک تقریب میں پڑھا گیا تھا احباب کے حکم پہ میں اسے ویڈیو کی صورت میں ریکارڈ کروا رہا ہوں اس مضمون کا عنوان ہے ما پی در گم کر دیں حالِ مادر حجرِ رہبر کم تر از یاکوب نیست اوپی سر گم کر دے بودو ما پی در گم کر دیں ڈاکٹر مذر محمود شہرانی کو میں نے پہلی مرتبہ اگست دو ہزار کے عوائل میں دیکھا تھا جب وہ میرے ایم اے کے مقالے کا زبانی امتحان لینے کے لیے ممتہن کے طور پہ آئے لیکن یہ ملاقات ایک متعلم اور ایک عظیم استاد اور محقق کے درمیان تعرف سے آگے نہ بڑھ سکی مجھ جیسا طالب علم اس سہر سے نہ نکل سکا جو ڈاکٹر شہرانی صاحب سے غائبانہ آشنائی کی وجہ سے مجھ پر تاری تھا شہرانی صاحب سے باقاعدہ شناسائی اور پھر آشنائی نومبر دوہزار تین میں ہوئی جب شعبہ فارسی جیسی یونیورسٹی لاہور نے ڈاکٹر زہیر احمد صدیقی مرہوم کی سربراہی میں ایک اہم علمی پراجیکٹ کا آغاز کیا اور فارسی زبان کی زخیم لغت لغت نامہ دے خدا کو مناسب تلخیص کے ساتھ اردو میں ترجمہ کرنے کا ڈول ڈالا گیا پروفیسر محمد انور وڑائچ صدر شعبہ تھے اور انہوں نے بلاخر شہرانی صاحب کو رازی کر لیا کہ وہ اس لغت میں مدیر کے طور پر اپنے فرائض سنبھلیں شہرانی صاحب کو اس کام کے لیے رضا مند کرنا خاصا مشکل کام تھا وہ خود بتاتے تھے کہ آوائل ملازمت میں جب وہ مظفرگر سے ٹرانسفر ہو کر شیخ برائے تو کچھ عرصہ بعد ڈاکٹر زہوردین احمد نے جو اس وقت گورنمنٹ کالے لاہور میں صدر شعبہ فارسی تھے ان کی نظام اندی لیے بغیر پرنسپل سے ڈائریکٹیو لے کر انہیں گورنمنٹ کالے لاہور ٹرانسفر کروا لیا اور ایک سال وہ بادل نخاستہ سفر کی صحبتیں برداشت کرتے رہے تا ان کے ڈاکٹر زہوردین احمد کی ریٹائرمنٹ کا وقت آن پہنچا اور شیرانی صاحب نے ان سے گزارش کی کہ آپ خود تو ریٹائر ہو رہے ہیں اور مجھے روزانہ شیخ پورا لاہور شیخ پورا کے سفر کی مشکل میں ڈالا ہوا ہے براہ کرم مجھے ٹرانسفر کروا دے ان حالات میں ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں شیخ پورا لاہور سفر کے لیے امادہ کرنا خاصے کی چیز تھا اور انور وڑائی صاحب اس میں کامیاب ہوئے اس ریسرچ پروجیکٹ میں ان کے ساتھ ڈاکٹر خیزر نوشائی کا تقرر بطور مدیر ہوا پہلے ہی دن تعرف کے بعد مجھ سے پوچھا کہ شائر کون سا پسند ہے عرض کیا نظیرین شاپوری شیرانی صاحب نے ایک بھرپور نگاہ ڈالی اور کہا کہ شکر ہے کوئی تو ملا جس نے سادھی رومی حافظ کے علاوہ بھی کسی کا نام لیا اور پھر کہنے لگے یہاں جس سے بھی پوچھو کہ کون سا شائر پسند ہے تو وہی دو تین نام سننے کو ملتے ہیں میرا بھی پسندیدہ شائر نظیری ہی ہے اور اس دن سے ان کی شفقت ایسے مجسر آئی جیسے ہم برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں لغت کے اس پروجیکٹ کا آغاز سترہ نومبر دو ہزار تین بمطابق بائیس رمضان کو ہوا تھا اور ایک ہفتہ بعدی دل فطر تھی شیرانی صاحب نے سارے شعبہ کو بند لفافوں میں ای دی دی میں نے اپنا لفافہ کھولا تو اس میں پانچ سو روپے تھے اگلے مہینے کا اختتام قریب آیا تو شیرانی صاحب نے پھر مجھے ایک بند لفافہ تھماتے ہوئے کہا کہ یہ تمہارے لیے ہے میں نے پوچھا یہ کس لیے ہے کہنے لگے تمہارا جیب خرچ ہے میں تھوڑا حیران اور زیادہ متزبزب تھا کہ میں یہ کس طرح لے سکتا ہوں تو مجھے کہنے لگے کہ میری ایک بات سن دو اور پھر اسے لینے یا واپس کرنے کا فیصلہ کرنا میری چار بیٹیاں ہیں اور میں سب کو مہینے کا جیب خرچ دیتا ہوں حتیٰ کہ شادی شدہ بیٹیوں کے لیے ان کا جیب خرچ ہر مہینے تمہاری آنٹی کو دے دیتا ہوں اگر تم یہ رکھ لو تو مجھے اپنے بچوں کی طرح اچھا لگے گا اور یوں ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو مجھے نیشنل جیوگریفک چینل کے ایک رسالے کے لفافہ میں جو ان کے گھر آتا تھا باقاعدگی سے پانچ سو روپے جیب خرچ ملنے لگا وہ یہ لفافہ چپکے سے میری جیب میں ڈال دیتے دو ہزار پانچ میں میری تقرری ریگولر لیکچرر کے طور پر ہوئی دو ہزار سات میں یونیورسٹی کی سیٹس اپ گریڈ ہوئیں اور مجھے بطور لیکچرار گریڈ اٹھارہ مل گیا تو کہنے لگے اب تمہیں پانچ سو دینا مناسب نہیں اور یوں میرا جیب خرچ دگنا یعنی ہزار روپے ہو گیا یہ جیب خرچ مجھے ہمیشہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو مل جاتا اور چھٹی کی صورت میں ایک دو دن پہلے وہ لفافہ چپکے سے میری جیب میں ڈال دیتے کئی سال یہ سلسلہ چلتا رہا ایک دن میں نے ان سے کہا کہ اب میری تنخواہ آپ کے مشاہرے سے زیادہ ہو چکی ہے تو اب میں بیٹے کے طور پر آپ کو خرچ دیا کروں گا تھوڑے بیس مباسے کے بعد انہوں نے یہ پیش کش قبول کر لی اور کہنے لگے میں تم سے پانچ روپے لیا کروں گا اگلے مہینے میں نے اپنے تائیں ایک مناسب رقم لفافے میں بند کر کے ان کے حوالے کی فوراں لفافہ کھول کے دیکھا اور مصنوعی خفقی سے بولے میں نے تو پانچ روپے کا کہا تھا میری شرمندگی اور اسرار کے باوجود وہ لفافہ واپس میری جیب میں ڈال دیا اور مجھے کہا کہ اپنا پرس نکالو اور اس میں سے پانچ روپے کا نوٹ نکال لیا اب ہر مہینے کی پہلی تاریخ میرے لیے خجالت کا باعث ہوتی کہ وہ میرے پرس سے پانچ روپے خود نکال لیتے پانچ روپے کا کاغذی نوٹ بند ہوا تو بڑے خوش تھے مجھے کہنے لگے اب میں تم سے ڈبر رقم یعنی دس روپے لیا کروں گا پھر تقریبا سال ڈیڑھ کے بعد میری طرف سے ہی شرمندگی کا یہ سلسلہ میرے ہیلے بہانے سے منقطع ہو گیا وہ اپنے کول کے مطابق مجھے باقائدگی سے پانچ سو اور پھر ہزار روپے جیب خرص دیتے رہے اور میں انہیں پانچ اور پھر دس روپے بھی تواتر سے نہ دے سکا ان کی مجھ پر شفقت و انعائت باپ سے بڑھ کر تھی حافظ محمود شیرانی کے علمی وارث تحقیق میں انہی کے مقلط تھے لیکن اختر شیرانی کی شائرانہ میراس قطعات تاریخ تک محدود رکھے ہوئے تھے علم عروض پہ کلی دسترس تھی لیکن باقائدہ شیر نہیں کہتے تھے دوستوں عزیزوں کی فرمائش پہ قطعات تاریخ کہے جس میں میرے مرہوم دادا جان محمد سلیم کی وفات کا قطع بھی شامل ہے میری معلومات کے مطابق یہ اعزاز مجھے ہی حاصل ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ درد زیل قطع لکھ کر مجھے دیا زہر غم صبح و شام مدام سیتا ہوں کوئی بابر نصیم سے کہہ دے میں تمہیں دیکھ دیکھ جیتا ہوں شیرانی صاحب کا عوائل جوانی سے معمول تھا کہ وہ گرمیوں کی چھٹیوں میں کچھ دن پہاڑ پہ جاتے اس باقائدگی کی وجہ حکیم نیر واسطی مرہوم بنے جو اختر شیرانی مرہوم کے قریبی دوست تھے ایک مرتبہ شیرانی صاحب ان سے ملنے گئے تو خیر خیریت بتاتے ہوئے اپنے ذہنی دباؤ کا ذکر کر بیٹھے حکیم صاحب کہنے لگے پہاڑ پہ چلے جاؤ شیرانی صاحب پھر کچھ کہنے لگے وہ دوبارہ بولے کہا نہ پہاڑ پہ چلے جاؤ شیرانی صاحب پہاڑ سے واپس آئے تو دوبارہ ان کے پاس گئے اور بتایا کہ اب بہت بہتر محسوس کرتا ہوں بلکہ میرا کچھ تحقیقی کام جو کچھ عرصہ سے یکسوئی نہ ہونے کی وجہ سے رکا ہوا تھا میں نے وہی مکمل کا لیا حکیم صاحب قدر ناراض ہوئے اور شفقت امیز سرزنش کرتے ہوئے کہنے لگے کہ آئندہ پہاڑ پہ جاؤ تو لکھنے پڑنے کا کام بلکل نہیں کرنا شیرانی صاحب ہر سال کچھ دن ناران کالام سوات وغیرہ گزارتے تھے کبھی دوستوں کے ساتھ اور کبھی گھر والوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ ان ٹورز میں عبدالقیوم صاحب پیش پیش ہوتے عبدالقیوم مرہوم بینکر تھے اور اپنے چاچا جی یعنی شیرانی صاحب سے بہت محبت کرتے تھے نومبر دوہزار دس میں حرکتِ کل بند ہونے کی وجہ سے انتقال کر گئے تو شیرانی صاحب اس وقت لاہور میں تھے گھر والوں نے یہ ذمہ داری میرے سپرد کی کہ شیرانی صاحب کو ذہنی طور پر تیار کر کے بھیجیں میں نے انہیں عبدالقیوم صاحب کو ہارٹ اٹیک کی خبر دی اور کہا کہ ان کی حالت شدید خراب ہے وہ قیوم صاحب کو بچوں کی طرح چاہتے تھے سنتے ہی حالت خراب ہو گئی بچوں کی طرح دعائیں مانگنے لگے کہ اللہ انہیں صحت دے فیملی کے ساتھ کالام سواد جاتے مجھے کئی مرتبہ کہا کہ یار تم بھی ہمارے ساتھ چلو لیکن میں اس سعادت سے محروم رہ گیا سواد جاتے تو واپسی پر میرے لئے گرم مفلر ٹوپیاں اور چادریں لاتے شیرانی صاحب نے اگر میرے لئے چادر لی ہے تو آنٹی ٹوپیاں مفلر لے آتی تھی ایک بار ٹونگ سے دو باریک کرتے آئے جن پہ نفیس راجستانی کڑھائی تھی ایک خود رکھ لیا اور دوسرا مجھے دے دیا کہ یہ تم پہننا میں نے ایمفل اور پی ایڈی کے مقالا جات انہی کی نگرانی میں مکمل کیے بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب اور باعث افتخار ہے کہ ان کی نگرانی میں ایمفل میں مقالا لکھنے والا میں پہلا طالب علموں ایمفل اور پی ایڈی کے مقالوں کے انوانات پروفیسر محمد رفیق کی کتاب شناسی کی بدولت تیہ ہوئے اور تکمیل شرانی صاحب کی شفقت و محبت کا رتیجہ ٹھہری میرا پی ایڈی کا خطی نسخہ پنجاب یونیورسٹی کے کتاب خانے میں کرم خردہ حالت میں تھا اور اس کی فوٹو کاپی ممکن نہ تھی شرانی صاحب نے اپنے داماد ڈاکٹر ندیم طارق کو ساتھ لیا اور پروفیسر محمد رفیق کی رہنوائی میں ہم خطی نسخہ کی تصویریں بنانے پنجاب یونیورسٹی لائبریڈی میں گئے ان مقالوں کی تصیح و تدوین کے دوران میرا بکسرت شخبورہ جانا ہوتا ان کے گھر میں ہمیشہ مجھے اپنائیت اور محبت کا ماحول ملا آنٹی کے ہاتھوں بنی لذیذ اور پرتکلف ڈشز مجھے ہمیشہ شرمندہ اتعام کرتی اور میری سادگی کی بار بار درخواست کے باوجود ان ڈشز کی تعداد میں کبھی کمی نہیں آئی مجھے ان کے گھر میں اپنائیت کا احساس پہلی مرتبہ اس وقت ہوا جب ایمفل کے مقالہ کے کام کے دوران مجھے خانسی ہوئی اور آنٹی خانسی کا شربت لے آئیں میں نے ان کے ہاتھ سے وہ چمچ اور شربت لینے کی کوشش کی تو ماں کسی شفقت سے انہوں نے شربت چمچ میں اڈیلا اور مجھے پلا دیا اور یوں اس گھر میں میری حیثیت بیٹے کیسی ہو گئی شرانی صاحب مجھ پہ بہت اعتماد کرتے تھے بلکہ میرے لئے یہ باعث فخر ہے کہ وہ لاہور میں اپنے کاموں کے لئے مجھ پر انحصار کرتے تھے ایک چٹ پہ انہوں نے وہ تمام کام لکھے ہوتے تھے جو میں نے انجام دینے ہوتے اور وہ مجھے یہ ذمہ داری سوم کر مطمن سے ہو جاتے اور میں بخشی یہ سارے کام سار انجام دیتا انارکلی سے پان کے لئے تمباکو منگوانا ہوتا یا ڈاخنے کا کام ہوتا بینک کے معاملات ہوتے یا مجلس ترقی عدب کے امور میرے سپرد کرتے اور میں خوشی خوشی یہ سارے کام مکمل کر کے انہیں مطلع کرتا میرے لئے لازم تھا کہ ہفتہ کو لازمان فون پہ ان سے بات کروں اگر کسی مصروفیت کی وجہ سے فون نہ کر پاتا تو ناراضی کا اظہار کرتے اور کہتے کہ تمہارے فون نہ کرنے کی وجہ سے میں پریشان رہا ہوں لائبریڈی اور کتابوں کے لئے برادر عزیز محمد نعیم بلکہ نعیم صاحب ان سے محبت کی وجہ سے خود دو تین چکر لگا جاتے شرانی صاحب شعبہ میں آتے تو خوب محفل جمتی ڈاکٹر اقبال شاہد اپنا دفتر چھوڑ ان کے پاس آ بیٹھتے اور مزہ کی گپ شاپ لگتی ڈاکٹر خرشی رزوی سے زمانہ طالب علمی سے اچھی دوستی تھی اور دونوں بزرگان باہمی احترام ملہوزے خاتے رکھتے ہوئے ماضی کے اوراک سے دلچسپ احل نہ ہوگا کہ ان کے پاس ایسے لوگ بھی آ کر بیٹھ جاتے جو محض ان کا وقت برباد کرتے تھے میں اس معاملے میں سخت گیر تھا اور ان سے تعلق و ارادت کی بنا پر ان سے کہہ دیتا کہ فلان صاحب مجھے ایک کیا دونوں آنکھوں نہیں باتے اور وہ مروتن ہنس کر مجھے ٹال دیتے وفات سے کچھ عرصہ پہلے مجھے ٹیلی فون پر کہنے لگے تم ٹھیک کہتے تھے لیکن میں نے تمہاری بات نہ سنی ڈاکٹر سرور رانہ سے سارا دن چھیٹ چھار کرتے اور ان سے دو ماہ چھوٹے ہونے کی وجہ سے انہیں بزرگوں کہہ کے بلاتے جس کا سرور صاحب سمیت سبھی احباب لطف لیتے وفات سے کچھ سال پہلے سے ہفتہ میں دو دن آنے کا معمول تھا اور لغت کا کام گھر پہ ہی کرتے تھے لیکن اپنے ملنے والوں کو شعبہ میں ہی بلوا لیتے اندرونوں بیرون ملک سے کالز کرنے والے زیادہ لوگوں کو میرا موبائل نمبر ہی دیتے تھے اور میرے ذریعہ ہی رابطہ کرتے انہیں یہ تسلیح ہوتی تھی کہ اگر انہوں نے ایک بار بھی میرے نمبر سے کسی کو کال کی ہے تو یہ نمبر میرے موبائل کی ڈائریکٹری میں محفوظ ہو چکا ہے اور وہ بے تکلفی سے مجھے کہتے کہ فلان کا نمبر ملاو پھر ازراح مزاق کہتے کہ بیمان تمہیں تو کہیں اپریٹر ہونا چاہیے تھا اور اس بات پر میں خوب ہستا وہ ہمیشہ مجھے بلانے کے لیے بیمان کا لہکہ استعمال کرتے تھے جو مجھے بہت اچھا لگتا وہ اپریٹر کا لفظ تلمیہن استعمال کرتے تھے ان کے ہائی سکول کے ایک اہم جماعت کو کلاس میں ہر چیز لکھنے کی عادت تھی ایک بار ماسٹر صاحب نے کہا کہ صرف سن لیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اب تھوڑی دیر بعد ماسٹر صاحب کی نظر اس طالب علم پر پڑی تو وہ تیزی سے لکھے جا رہا تھا ماسٹر صاحب نے ایک چپر رسید کرتے ہوئے کہا کہ اس کمبخت کو تو کہیں سٹینو ہونا چاہیے تھا مجلس ترقی عدب کے بورڈ آف گورنرز کے رکم تھے اور اکثر وہاں جانا ہوتا ان اسفار میں مجھے ان کی ہم رکابی کا شرف حاصل ہوتا مجھے کچھ دن پہلے اطلاع دے دیتے کہ فلان دن جانا ہے اور میں سب کام نمٹا کر ان کو لیے مجلس کے دفتر ہوتا احمد ندیم قاسمی سے بہت محبت کرتے تھے اور انہیں بھائی جان کہتے احمد ندیم قاسمی اختر شیرانی کے شاگرد تھے اور یوں ان کا احترام ان کے علمی و عدبی قد کارٹ کے ساتھ ساتھ استاد زادہ کے طور پر بھی کرتے شیرانی صاحب کے پہلے خاکوں کا مجموعہ مکمل ہوا تو احمد ندیم قاسمی سے ملنے مجلس کے دفتر پہنچے انہیں بتایا کہ کتاب مکمل ہو چکی ہے بس اس کا عنوان سوچ رہا ہوں اس کے عنوان کا ذکر کسی سے مت کیجئے گا ایک مرتبہ اے حمید میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ قاسمی صاحب افثانوں کے نئے مجموعہ کے لیے ایک بہت اچھا عنوان ذہن میں آیا ہے میں نے پوچھا وہ کیا کہنے لگا درو دیوار میری کتاب پریس میں چھپنے کے لیے تیار پڑی تھی اور کوئی مناسب نام نہیں سوج رہا تھا میں نے پابلشر کو فون کیا اور کہا کہ درو دیوار لکھ لو اور فوراں کتاب چھاپ دو چند دن بعد اے حمید میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ قاسمی صاحب آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے میں نے کہا کہ تمہیں سبق دیا ہے کہ آئندہ جب تک کتاب چھپ نہ جائے کسی سے اس کے عنوان کا ذکر بھی نہ کرنا شیرانی صاحب نے ڈاکٹر وحید قریشی مرہوم کی زیر نگرانی حافظ محمود شیرانی اور ان کی علمی و عدبی خدمات کے موضوع پر پی ایڈی کا مقالہ لکھا اور ڈاکٹر صاحب مرہوم نے دو مرتبہ تھوڑے صفے کٹا آ کے لے آؤ کہہ کر جو حشر کیا وہ ایک الگ داستان ہے اس زمانے میں مقالہ ہاتھ سے لکھا جاتا تھا ڈاکٹر وحید قریشی مرہوم نے وفاہ سے چند سال قبل اپنی لائبریڈی جی سی یو لاہور کو عطیہ کر دی تھی انہیں شعبہ اردو میں بطور پروفیسر امریتس ذمہ داری سوم پی گئی اور انہوں نے ہفتہ میں ایک دن یونیورسٹری آنا شروع کر دیا ان کا ٹھکانہ شعبہ فارسی تھا اور ہم سب ان کی خدمت کے لیے ہمہ وقت مستعد رہتے شرانی صاحب ان سے جھک کر ملتے تو قریشی صاحب ان کے کندے پر پیار دیتے ایک بار کہنے لگے یار شرانی ایک توں ہی میرا شاگرد رہ گیا ہیں باقی تھے سارے استعد ہو گئے نے ایک مرتبہ ڈاکٹر وحید قریشی اپنی علمی فتوحات کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ سکولر کو سال میں کم از کم ایک کتاب ضرور لکھنی چاہیے میں جب ساٹھ ورس کا ہوا تو میری ساٹھ کتابیں چھپ چکی تھی شرانی صاحب تمام طرح احترام کے باوصف شگفتگی سے کہنے لگے سر تسی جمدیانی لکھنا شروع کر دتا سی اس بات پر سب سے زوردار کہہ کہا وحید قریشی مرہوم کا تھا سترہ اکتوبر دو ہزار نو کو میں نے وحید قریشی مرہوم کی وفات کی تلا شرانی صاحب کو دی تو بہت دکھی ہوئے اور شدت جذبات سے ان کی آواز بھرائی ان کی مجھ پر شفقت حد سے زیادہ تھی اور میں اس کا خوب فائدہ اٹھاتا بلکہ خاصی ریائل لیتا دو سے تین بار چائے ان کے ساتھ پیتا لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ ہماری چائے پینے کی ٹائمنگ میں میری کلاسز کی وجہ سے فرق آ جاتا اب میری کلاس کا وقت ہو رہا ہے اور وہ چائے پی رہے ہیں تو میں معذرت کر لیتا کہ چائے کلاس سے واپس آ کر پیوں گا تو مجھے بسکٹ دیتے کہ یہ تو کھالو اور میں ان سے بسکٹ لے کر انہی کی چائے میں ڈبو دیتا اور وہ محبت سے چلاتے اوہ بیمان میری ساری چائے بسکٹ کے بہانے ختم کر رہے ہو اور میں دو تین بسکٹ ان کی چائے میں ڈبو ہستا ہوا یہ جا وہ جا شرانی صاحب کو جا بیتیس کی شکایت ہوئی تو اس کی علامات ان کی نیند سے ظاہر ہوئی گھر میں سارا دن غنودگی میں رہتے یونیورسٹی آتے تو ہشاش پشاش ہو جاتے گھر والوں نے اپنی سی کوشش کی کہ کسی طرح شگر ٹیسٹ کروالے لیکن وہ مان کے نہیں دیتے تھے ایک دن میں یونیورسٹی کے لیے گھر سے نکل رہا تھا تو آنٹی کی کال آگئی کہ بیٹا ہم انہیں کہہ کہہ کر تھک چکے ہیں کہ شگر ٹیسٹ کروالے لیکن ہماری مانتے ہی نہیں اور ٹال دیتے ہیں اگر تم کا ہوگے تو تمہاری بات مان لیں گے میں نے آنٹی سے وعدہ کر لیا کہ آج ٹیسٹ ہو جائے گا اور اس کی وجہ میرا ان پر مان تھا یونیورسٹی پہنچا تو کلاس میں کافی وقت تھا شرانی صاحب بیٹھے چائے پی رہے تھے میں بھی ان کے ساتھ شامل ہوا اور حال احوال پوچھا کہنے لگے کچھ دنوں سے نیند بہت آ رہی ہے دن بر گنوبگی رہتی ہے میں نے کہا شگر چیک کروانی چاہیے کہنے لگے ہاں گھر میں بھی سب یہی کہتے ہیں میں نے کہا پھر تو فوراں چیک کروانی چاہیے کہنے لگے کروالیں گے میں نے کہا تو پھر ٹھیک ہے ابھی کرواتے ہیں کہنے لگے کہا نہ کروالوں گا میں نے اسرار کیا ابھی کروائیں اٹھیں اور ان کا بازو پکڑ کر کھینچا انہوں نے مصنوعی ناراضی سے میری طرف دیکھا اور کہا تم بھی نہ جس بات کے پیچھے پڑ جاتے ہو کر کے ہی چھوڑتے ہو اس منظر پہ مجھے وہاں بیٹھے حاضرین کی سوالیاں نگاہیں یاد ہیں جن کے لیے یہ منظر انتہائی حیران کن تھا ٹیسٹ کروانے کے بعد فون پارانٹی کو اطلاع دی تو وہ بہت خوش ہوئیں کہ یہ ٹیسٹ تمہارے کہنے پہ ہی ہو سکتا تھا ضیابتیز کی تشخیص ہوئی تو میں نے شعبہ کے نائب قاسد عثمانی بھائی سے کہہ دیا کہ شرانی صاحب کی چائے بغیر چینی کے ہوگی اور اگر وہ کہیں بھی تو انہیں میٹھی چائے نہیں دینی اکثر کہتے کہ اس بھائی مان نے میری میٹھی چائے بند کروا دی ہے اور میں اس بات پر خوب ہستا اب وہ باقائدگی سے مہینے بعد شگر ٹیسٹ بھی کروانے لگے تھے ان کے شعبہ پہنچتے ہی میں ان کو لے کر شوکت خانم لیبارٹری جاتا اور ٹیسٹ کی رپورٹ آن لائن ہوتے ہی گھر ویٹس ایپ کر دی جاتی خدمت خلق ان کا وطیرہ تھی انسان دوست تھے اور اجزو انکسار کا پیکر وہ ہر کے خدمت کا او مخدوم شد کی عمری مثال تھے دوہزار چار کی ایک سرد صبح میں شعبہ پہنچا تو شرانی صاحب اپنی کرسی پر بیٹھے تھے اور بیرونی دروازہ کھوڑ رکھا تھا اس زمانے میں وہ شیخ پورا سے مزدہ کوسٹر میں آتے تھے جو اللہ صبح انہیں جیسی کے گیٹ پر اتار دیتی اور واپسی پہ میں انہیں موٹر سائیکل پہ بٹھا کر پنجاب پبلک لائبریڈی کے پاس بورڈ آف ریونیو کے دفتر تک لے جاتا اور وہ اسی کوسٹر پر آزم شیخ پورا ہوتے میں کمرے میں داخل ہوا تو شدید سردی کی وجہ سے دروازہ بند کرنا چاہا شرانی صاحب کی آواز آئی دروازہ کھلا رہنے دو گھٹن کا احساس ہو رہا ہے میں ان کے پاس آ بیٹھا دو تین منٹ گزرے تو ایک حواس باختہ طالبہ نے دروازہ کھلا دے کر اندر جھنکا اور ایک کمرے کی سمت پوچھی اس کا فائنل امتحان تھا اور وہ پچھلے دس پندرہ منٹ سے کمرہ تلاش کرنے میں ناکام رہی تھی اور امتحان کا وقت شروع ہونے کی وجہ سے بہت پریشان تھی میں نے اسے ایڈریس سمجھایا لیکن وہ کنفیوز تھی شرانی صاحب گویا ہوئے جاؤ اسے مطلوبہ کمرے تک چھوڑ کر آؤ میں واپس آیا تو بولے اب دروازہ بند کر دو شاید اسی کے لیے دروازہ کھلا تھا شرانی صاحب برینو انسان سے بہت محبت کرتے تھے ان کے دکھ درد کو بانٹے تھے انہوں نے ایت تہوار پر اگر کسی کو کچھ رکم دی ہے تو پھر یہ سلسلہ ان کی وفات تک رکا نہیں جونئر سٹاب میں سے اگر کوئی ملازم ٹرانسفر بھی ہو گیا تو شرانی صاحب نے مجھے کہا کہ اسے چپکے سے بلوالو اور باہر لے جا کر اسے لفافہ تھما دیتے حالات و معاملات کو دقیقا اور باریک بینی سے دیکھتے ان کی نظر ہمیشہ مصبت پہلوں پر پڑتی کہ وہ عام افراد کے محاسن کو بل تفصیل بیان کر دیتے بے نشانوں کا نشان اس کی عملی مثال ہے شعبہ میں ان کے سامنے چھوٹی چھوٹی شرارتیں کرتا تو وہ اس سے محضوظ ہوتے دوہزار چار کے عوائل کی بات ہے کہ ایک بڑے پڑے لکھے سکولر جو ان سے ملنے آتے اور واپسی پہ خدا حفظی کرتے ہوئے فی امان اللہ کہتے ایک دن شرانی صاحب مجھے کہنے لگے کہ یار یہ جب بھی خدا حفظ کہتے ہیں تو فی امان اللہ کہتے ہیں کہیں لوگ اس بات پہ مزاک نہ اڑاتے ہوں میں نے عرض کیا اب جب آئیں گے تو میں اصلاح کروا دوں گا کہنے لگے بے ایمان اچھا نہیں لگتا میں نے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں میں طریقے سے کہوں گا شرانی صاحب کو بھروسہ تھا چند دن بعد جب وہ سکولر بیٹھے ان سے گپ شپ لگا رہے تھے تو میں اٹھا اور تدریسی فائل لے کر کمرے کے دروازے کے پاس رکا شرانی صاحب نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو میں نے آنکھ سے خفیف سا اشارہ کیا اور کہا کلاس پڑھانے جا رہا ہوں فی امان اللہ شرانی صاحب یق دا مسکرائے اور کہا کہ صاحب سنیے یہ کیا کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے فی امان اللہ کہتے ہیں اس پر وہ صاحب گویا ہوئے ڈاکٹر صاحب ویسے میں نے بھی کئی بار نوٹ کیا ہے کہ یہ بچہ جب بھی خدا حفظ کہتا ہے تو فی امان اللہ ہی کہتا ہے میں نے درستی پہ ان کا شکریہ ادا کیا اور کلاس پہ چلا گیا کلاس سے واپس آیا تو وہ صاحب جا چکے تھے اور میں شرانی صاحب کے ساتھ کہکے لگا کر اس لطیفے کا لطف لے رہا تھا ان کی حصے ذرافت لا جواب تھی ہر وقت ہستے اور دوسروں کو ہساتے میری رہائش شالہ مار بوائس کالج کے پہلو میں ہے اور یہ قدیمی علاقہ باغبان پورا کے نام سے مشہور ہے ایک دن ہستے ہوئے پوچھنے لگے تم بھی متحجان والے موڑ سے آتے ہو میں نے ارز کیا کہ مجھے اس کا نہیں پتا کہنے لگے باغبان پورا کے مین بازار کے باہر دو اندے بیٹھے بھیگ مانگتے تھے اور ان کی وجہ سے وہ بس ٹاپ انیا والا موڑ کے نام سے مشہور ہو گیا ایک دن میں اپنے دوست پروفیسر فضیلہ تارک سے ملنے شالہ مار کالج گیا تو بس میں ایک مسافر کو اس ٹاپ کا نام بھول گیا اور کنڈکٹر کے پوچھنے پر کہنے لگا کہ میں متحجان والے موڑتے جانا ہے شیخ پورا کالج میں ان کے ایک کالیگ زدو کوب کو زود کوب کہتے تھے شہرانی صاحب نے انہیں کبھی نہ ٹوکا ایک مطبہ کلاس میں کسی طالب علم نے انہیں کہہ دیا کہ یہ زدو کوب ہوتا ہے انہوں نے شہرانی صاحب سے پوچھا کہ یہ زدو کوب ہوتا ہے یا زود کوب شہرانی صاحب سمجھ گئے کہ گریفت ہو چکی ہے پوچھا معاملہ کیا ہے تفصیل سن کر بڑے تنمیلان سے کہا کہ اگر تو تسلی سے پٹائی ہوئی ہے تو زدو کوب ہے اور اگر ایک دو تھپڑ لگا کر بھاگ گیا تو پھر زود کوب ہے شہرانی صاحب کی مجالس علمی مباحث تاریخی واقعات شائروں عدیبوں کے روابط و تنازات چٹکلوں اور لطائف سے بھرپور ہوتی تھی ان کے سامعین ان کی گفتار سے علمی خزائن کے خلاصے حاصل کرتے تھے اور مجھ جیسے طالب یوں محسوس کرتے تھے جیسے یہ ساری کتب ہم نے خود پڑھ رکھی ہوں ان کی محفل مزا سے بھرپور ہوتی اور ہم لوگ خصص کر بے حال ہو جاتے اپنے دوستوں رفاقہ کے قصے سناتے تو سامعین لوڈ پوٹ جاتے ایک مرتبہ عربی کے استاد پروفیسر حافظ فازل مرہوم کا واقعہ سنایا جو شیخ پورا کی کسی مسجد میں پیش امام بھی تھے حافظ فازل صاحب ریٹائر ہوئے تو بوریت سے بچنے کے لیے یونیورسٹی لاو کالج میں داخلہ لے لیا اور لاہور آنا شروع کیا اب ایک باریش بزرگ جن کی بھویں بھی سفید ہیں بس کنڈکٹر ان سے ٹکٹ کا تقاضہ کرتا ہے تو حافظ صاحب جواب میں سٹوڈنٹ کہتے ہیں کنڈکٹر تنزن پوچھتا ہے کارڈ ہے جے وہ اپنا کارڈ دکھا دیتے ہیں کنڈکٹر کو مایوسی ہوتی ہے جلب ان کا کارڈ واپس کرتے ہوئے پوچھتا ہے بزرگو ایک گالتے دسو اے سمرے تڑک کڑا پاسا پڑن والا رہ گیا سی یہ واقعہ جس قدر دلچسپ ہے شیرانی صاحب کا طرز بیان اسے دواتشاہ کر دیتا تھا اسلامیہ کالیڈ ریلوے روڈ کے باہر اس کلفی والے کا لطیفہ ضرب المسل بن چکا ہے جس کے اینی گواہ دوران تحصیل خود شیرانی صاحب تھے کہ ایک مرتبہ طلبہ نے دوران احتجاج اس کلفی والے کی کلفیاں چھین کر کھانی شروع کر دی تھی اور اس کی منت سماجت کے باوجود باز نہ آئے تو اس نے خود دونوں ہاتھوں سے کلفیاں کھانا شروع کر دی بعد میں جب کسی نے اس سے پوچھا کہ تم خود کیوں کلفیاں کھا رہے تھے تو اس نے جواب دیا یہی میری بچت تھی ان کا سنایا ہوا یہ لطیفہ اتنا مقبول ہوا کہ شعبہ میں کوئی دعوت ہوتی تو سب میزبان کو بار بار کہتے تُسی ہور کھاؤ اے ایتاڑی بچتے ایک مرتبہ ہمیں واقعہ سنایا کہ گھر میں پلمبر کی ضرورت تھی اور کئی دن تک کوئی پلمبر نہ مل سکا آخر بڑی تگو دو کے بعد ایک پلمبر ملا دلچسپ آدمی تھا میں نے اسے گپ شپ کرتے پوچھا کہ شہوپورہ میں پلمبر کی قلت کیوں ہو گئی ہے کہنے لگا کہ یہاں مزدوری بہت کام ہے اور سعودی عرب میں پلمبر کی مانگ بہت بڑھ گئی ہے اس لیے شہوپورہ کے زیادہ تر پلمبر نے سعودیہ کا رخ کر لیا ہے میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں گئے کہنے لگا ٹورتے میںوی جوان پر اتھے نماز دی بڑی پنڈی ہے یعنی وہاں نماز پڑھنے کی پابندی نہ ہوتی تو میں بھی چلا جاتا ڈاکٹر محمد اقبال صاحب کے مرہوم تقریبا سات برس شعبہ فارسی کے صدر نشین رہے ان کے کمرے کے دروازے پر آویزہ تختی پر فارسی میں رئیس سے گروہ فارسی کی عبارت تحریر تھی شہرانی صاحب کی نظر پڑی تو کہنے لگے گروہاں دیتے رئیس نہیں سرگنا ہوں دینے تسیوی سرگنا گروہ لکھوالو ایک دن محفل جمع ہوئی تھی اور شہرانی صاحب ہٹ بیتی سنا رہے تھے کہ ان کی شہبورہ والی ہمشیرہ ان سے ملنے آتی تو ساتھ اپنی کمسن پوتی کو لے آتی اب ان سے ملتے ہوئے اس بچی کے گال تھپ تھپا کر پیار سے کہتے تم آگے خبیص ایک مرتبہ شہرانی صاحب ہمشیرہ کے گھر گئے تو دروازے سے داخل ہوتے ہی وہ بچی کھڑی تھی شہرانی صاحب کہنے لگے کہ مجھے دیکھتے ہی اس کے مو سے نکلا ابھی اس جملے پر پہنچے ہی تھے کہ کمرے کا دروازہ کھلا شہرانی صاحب نے دروازے کی اور دیکھا تو ڈاکٹر محمد حرون قادر اندر جھانک رہے تھے شہرانی صاحب نے انہیں دیکھتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی اور بولے تم آگے خبیص کمرے میں ایک زوردار کہہ کہا بلاند ہوا حرون قادر صاحب پہلے تو ششتر رہ گئے اور پھر ہمارے ساتھ اس حسی میں شریک ہوئے اور ان کے لیے دوبارہ قصہ سنایا گیا تاکہ انہیں اتمنانے قلب نصیب ہو دسمبر دوہزار ساتھ میں شہرانی صاحب کے ساتھ ایک دلچسپ سفر کا اتفاق ہوا ہمارے شعبہ کے کمپیوٹر آپریٹر محمد راشد کی شادی تھی اور شادی میں شرکت کے لیے ہمیں کوٹ رادہ کیشن جانا تھا میں ان دنوں بے کار تھا اور موٹر سائیکل پہ آتا جاتا تھا فیصلہ یہ ہوا کہ ہم ان کے داماد میاں مقبول احمد کی سواری پر چلیں گے مقررہ دن مقبول بھائی نے مجھے اور مذر خان کو جی سی یونیورسٹی سے لیا اور ہم شہرانی صاحب کی قیادتوں سے یادت میں آزم کوٹ رادہ کیشن ہوئے دسمبر کی یخ بستہ سردی اور اتوار کا دن گاڑی لٹن روڈ پہ بند ہو گئی پتہ چلا کہ بیٹری کے ٹرمینل کمزور ہیں اور گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی سرما کی اتوار میں صبح دس بجے کسی مکینک کا ملنا کارے دارت لیکن کسی طرح ہم گھروں کے دروازے کھٹ کھٹا کر مکینک ڈونڈی لائے اب وہاں سے نکلے تو کیمپس پول سے تھوڑا آگے گاڑی پھر بند ہو گئی مقبول بھائی نے بہت کوشش کی لیکن گاڑی نے نہ سٹارٹ ہونا تھا نہ ہوئی آخر فیصلہ ہوا کہ دھکا لگایا جائے شہرانی صاحب سب سے پہلے اتر کر گاڑی کے پیچھے جا کھڑے ہوئے بمشکل میں انت سماجد کر کے انہیں بٹھایا کہ میں اور مذر خان دھکا لگاتے ہیں نہر پر اس جگہ تھوڑی سی چڑھائی تھی میں اور مذر خان سوٹ پہنے گاڑی کو دھکا لگا کر شدید سردی میں پسینے سے محضوظ ہو رہے تھے کہ خدا بھلا کرے ایک رکشہ ڈرائیور کو ہم پہ ترس آیا اور اس نے رکشہ روک کر ہم سے حال احوال پوچھا پھر وہ ہمارے ساتھ پاؤں سے دھکا لگانے والوں میں شامل ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد حقیقت اس پہ منکشف ہوئی کہ مقبول بھائی نے اگنیشن آن نہیں کیا ہوا تھا اس کے بعد اس نے اکتار کو ذرا ہلا کر ہمارا مسئلہ حل کر دیا کوٹ رادا کیشن سے واپسی پہ سڑک تعمیر ہونے کی وجہ سے ٹریفک یک طرفہ چال رہی تھی جب وہ سڑک دو طرفہ ہوئی تو مقبول بھائی سڑک پہ مڑنا بھول گئے اب ون وے پر ہماری گاڑی اکیلی بھاگتی جا رہی ہے ون فائی پہ کسی نے کال چلا دی اور ہمارے پیچھے پولیس کا ڈالا لگ گیا انہوں نے ہمیں خطرناک دہشتگرد سمجھتے ہوئے آن روکا غلطی ہماری تھی لیکن بہرحال انہوں نے استاد ہونے کا لحاظ کرتے ہوئے ہمیں اخلاقی پندو نسائے سے نوازنے پر اکتفاہ کیا شیلانی صاحب اور میں یہ واقعہ اکثر یاد کر کے ہستے تھے شیلانی صاحب کے والد اور دادا عدب اور تحقیق شاہ سوار تھے اور شیلانی صاحب علم و فضل کے سلسلہ کی تیسری کڑی تھے ایک مرتبہ ڈاکٹر حمید احمد خان نے ان سے کہا کہ برے عظیم میں دو خاندان ایسے گزرے ہیں جن کی تین نسلوں نے علمی فتوحات میں خود کو سر بلند رکھا ان میں سے ایک شاہ ولی اللہ کا خاندان ہے اور دوسرا حافظ محمود شیلانی کا خاندان ہے اس کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے مارچ دو ہزار بیس میں کرونا کی وباہ نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تو حکومن نے تعلیمی ادارے بند کر دیئے ہفتہ میں دو مرتبہ جی سی یونیورسٹی جانا شیلانی صاحب کی صحت کے لیے سود مند تھا کہ وہ پورا ہفتہ متحرک رہتے خانہ نشینی نے ان کی صحت پر برے اثرات ڈالے اور وہ کمزور ہوتے گئے اور وہ سناؤنی آن پہنچی جس کے بارے میں فرخی سیستانی نے کہا تھا کہ کاش کی ان شب و ان روس کے ترسید مزن نہ فتہ دستی اور شادی نہ شدستی تیمار کاش کے وہ شب و روس کہ جن کا مجھے خدشہ تھا نہ آتے اور میری خوشی غم میں نہ بدلتی پروفیسر فخر بخاری نے جب فون پر شیرانی صاحب کی رخصت کی اطلاع دی تو بقول فرخی کہ وہ چلا گیا اور ہم سب کو بے بس و لا چار چھوڑ گیا مجھے نہیں معلوم کہ میں اس مشکل سے کیسے گزروں بارہ جون کی شام جب انہیں سپردے خاک کرنے کے بعد واپس آتے ہوئے سگیاں پل سے لاہور رنگ روڈ پہ اترا تو مجھے شیخ اپورا سے واپسی پر اپنا معمول یاد آیا کہ میں لاہور پہنچتے ہی انہیں اپنے خیریت سے پہنچنے کی اطلاع دیتا اور وہ اللہ کا شکر ہے کہہ کر خدا حافظ کہہ دیتے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں آج کس کو فون کر کے بتاؤں کہ گھر والوں پر پہلے ہی قیامت گزر رہی ہے اگلے دن کل تھے اور میں ان کی صاحبزادی باجی سبا کا ایک جگر سوز جملہ کبھی نہیں بلا پاؤں گا کہ ابا آخری دنوں میں جب خوش میں نہیں تھے تو میں انہیں کہتی تھی کہ بابر کو بلوالو اسے دیکھتے ہی اٹھ کر بیٹھ چائیں گے اور اس سے گپ شپ لگانی شروع کر دیں گے اللہ حافظ